تو تیس مائی کو ہوئی لوٹ کا معاملہ تو لکھنوں میں تیس مائی کو ہوئی لوٹ کے معاملے سے جڑی ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ اب سامنے آ رہی ہے لوٹ کا پلس نے ابھی تک نہیں کیا مقدمہ درچ تو پلس نے لوٹ پارٹ کی واردات کا ابھی تک مقدمہ تک نہیں درچ کیا ہے پیڑت پیتا رام لکھن کے مطابق بیٹا پریم چلاتا ہے ایرک شاہ کار سوار دو یوکوں نے بیٹے کے ساتھ مار پیٹ کی تھی اور اس معاملے پر پلس اب تک مقدمہ تک نہیں درچ کیا ہے آپ کو بتا دے کہ پیڑت پریم کا فون بھی لے کر فرار ہو گئے تھے دونوں یوک تو مار پیٹ کرنے کے بعد دونوں یوک پیڑت کا فون تک لے کر فرار ہو گئے تھے پیڑت کے مطابق دونوں یوک وردی دھارک تھے یعنی دونوں ہی یوکوں نے وردی پہنی ہوئی تھی پیڑت کے پیٹا رام لکھن نے تھانے پر تحریر تک دی تھی سوطر کے مطابق کیس درچ تک نہیں ہوا اور پیڑت دردر بھٹکنے کو مجبور ہے تو پیڑت دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہے گڑمبہ تھانا شیدر کا یہ پورا معاملہ بتایا گیا ہے جہاں پر پولس پر اب یاروب لگایا جو آ رہا ہے کہ تیس مائی کو ہوئی لوت کے معاملے میں پولس نے اب تک مقدمہ تک نہیں درچ کیا ہے پیڑت دردر کی ٹھوکرے کھانے کو مجبور ہے لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ تک نہیں درچ کیا گیا ہے پیڑت پیٹا رام لکھن کے مطابق بیٹا پریم چلاتا ہے یہ رکشہ جس سے مارپیٹ کے بعد دو وردی دھار کو نے لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دیا تھا کارٹ سوار دو یفکو نے پیٹے کے ساتھ پہلے مارپیٹ کی تھی پیڑت پیٹا نے یہ آروب لگایا ہے ساتھ کہا کہ پیڑت پریم کا فون تک لے کر فرار ہو گئے تھے دونوں یوک اور دونوں ہی یفکو نے وردی پہنی ہوئی تھی یعنی کی مارپیٹ کرتے ہوئے فون لے کر بھاگنے والے دونوں ہی یوک وردی دھارک بتائے گئے ہیں پیڑتوں کے مطابق تو اس خبر پر ساگر ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ساگر تیس مائی کو ہوئی لوٹ پارٹ اور مارپیٹ کی گھٹنا پر پولیس نے اب تک آخر مقدمہ کیوں نہیں درش کیا ہے جی دیکھئے موسکان یہ کل ملا کے لکھنو کے گھنم بھا تھانا چھیتر کا معاملہ ہے اور ایک بار لکھنو پولیس سے سوالوں کے گھیرے میں ہائی ہے کیونکہ گھنم بھا تھانا چھیتر نے تیس مائی کو ہوئی لوٹ کا پولیس نے ابھی تک مقدمہ درد نہیں کیا اور وہیں پیڑت رام لکھن کے مطابق ان کا بیٹا پریم چلاتا ہے ایڈکسہ جو بی ایسی کا چھاتر پارٹ ٹائم کے طور پر ایڈکسہ چلاتا ڈوبیر ایک بجے سینٹ میری آسپیٹل کے بھگل والی روڈ سے جا رہا تھا تب ہی گھر پہ کریٹا کار سوال دو یوکا نے روک کی گالی روک کر گالی گروز کی اور مار پیٹ بھی کی اور پیڑت پریم کا موبائل کور مہی پر سے ایک موبائل دے کر فرار ہو گیا فرار پریم کے مطابق دونوں یوکس تھے وردی میں کریٹا اور یوکی بچس ستر اٹھائیس نمبر تھا پیٹیس نے فکر بھی بتایا بھی بھی جی کی لیکن پولیس نے ابھی سی مقرمہ دل نہیں کیا لیکن فیلال کہنا کہ لکنو پولیس ہو یا یہ کہیں اور جلے کی پولیس ہو ہو یا ہمیں ساں سوالوں کے کھیرے میں رہی ہے تو اس پر سے لکنو پولیس سوالوں کے کھیرے میں کہیں کہ جو ڈی سی پی نورھ ہیں کاسی معاق دی لگا دار اپنے ماتھاتوں کو کاربائی کرنے کا نرست دیتے ہیں لیکن ان کے جو ماتھت ہیں اس لئے کرمچاری ہیں وہ کہنا کہ ان کی جو ایکشن ہے ان کا جو کار شیلی ہے ان کا جو کار کنی کا طریقہ ہے کہنا کہ وہ ہمیشتہ سے اس چیز کو اولت سیر کرنے میں رہتے ہیں بلکل ساگر لیکن پولیس کا کٹ گھرے میں کھڑے ہونا بھی زیادہ لازمی ہے کیونکہ بیتے دنوں ایک بچی کے ساتھ ایک چھر چھار کرتے ہوئے پولیس کو گرفتار کیا گیا جب لوگوں کو بچانے والے اس طریقے کی وارداتوں کو انجام دیں گے تو آخر جنتا پھر نیای کی امید کس سے کرے دیکھیں جو یوپی پولیس کے جو کچھ لوگ ہیں کچھ تردکاری ہیں کرمچاری ہیں وہ ہمیشتہ سے سوالوں کے کھیرے میں رہے ہیں اور وہنہوں نے ہمیشتہ سے پولیس کی سبی کو داددار بنایا ہے بلکل ساگر دھنے واد اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑتے ہوئے درش کو تخت امام اپ ڈیٹ پہنچانے کے لیے تو یوپی کے دونوں اپو مکھیا منتری نے کی ایک دوسرے سے ملاقات دونوں ڈیپٹی سی ایم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کیشب پرساد مورے نے برجیش پاٹک سے ملاقات کی ہے کیشب پرساد مورے اور برجیش پاٹک کے بیچ سے ملاقات ہوئی ہے دونوں نے کئی مددوں پر اپنے وچار سانچا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو وچاروں کو جاننے کا بھی پریاس کیا ہے تو دونوں ڈیپٹی سی ایم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں